اسلام علیکم دوستو ناظرین اکرام دنیا اس دہانے پہ کھڑی ہے کہ ایک چنگاری لگنی ہے بس اور تھرڈ والوار شروع ہو جائے گی دوستو آج سے کچھ روز پہلے ٹرم صاحب نے کونفرنس میں اپنی پریس کونفرنس میں کہا تھا کہ میں ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں چائنہ کے خلاف اگر مجھے ثبوت مل گئے کہ وہان کی لیپ سے چائنہ کی یہ کرونا وائرس لیک آؤٹ ہوا ہے اور ہمارے ملک تک پہنچا ہے تو میں چائنہ کو چھوڑوں گا نہیں میں چائنہ کو برباد کر دوں گا اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں جو ہے ہماری ایجنسیز لگی ہوں یہ دن رات ثبوت اکٹھے کر رہی ہیں دوستو اب یہ کرے گا کیا ٹرم صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر چائنہ ہی اس کے پیچھے نکلا تو ہم چائنہ سے پورا کا پورا حساب لیں گے جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اب یہ حساب کیسے لیں گے یہ اس طرح لیں گے کہ امریکہ نے دینا ہے چائنہ کے بارہ سو ارب ڈالر کرزہ وہ اپنا یہ بارہ سو ارب ڈالر کرزہ نہیں دیں گے بولیں گے ہم نہیں دے رہے ہماری ایکانمی کا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اور ہماری اوری ریفائنریز کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہم آپ کا یہ کرزہ نہیں دے رہے اور چائنہ پہ یہ پابندیاں لگا دیں گے تیریف لگا دیں گے تو یہ ایک نیا ماسٹ کھول دیں گے اس کے خلاف آج ڈونالڈ ٹرم صاحب آتے ہیں وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ثبوت آ چکے ہیں سارے کے سارے اور یہ بیماری جو ہے یہ وہان کی لیپ سے ہی لیک آؤٹ ہوئی ہے تو یہ بیماری چائنے سے ہی ہمارے ملک اور پوری دنیا میں پھیلی ہے اب ہمارے یہ سارے ثبوت جو ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ ثبوت آئے ہیں ہم یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے والے ہیں اب ڈونالڈ ٹرم جو ہے چائنہ پہ لگانے جا رہا ہے پابندیاں اور ٹریف ٹرم اپنے ساتھ پوری دنیا کو ملانا ملائے گا اس کار خیر کے اندر وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ پوری دنیا ملے اور میرے ساتھ کھڑی ہو جائے تو دوستو اس ساری سیچویشن سے نپڑنے کے لیے چائنہ تو آر لیڈی تیار ہے چائنہ ہر قسم کی صورتحال سے لڑنے کے لیے اس وقت تیار ہے یو ایس آرمی اور ٹرم کے درمیان آر لیڈی جو ہے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے کچھ ہفتے پہلے جوائنٹ چیف جنرل ہیں مارک انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پریس کانفرنس میں ٹرم بھی موجود تھے انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت اس وقت ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے ہم یہ الزام لگا سکیں کہ چائنہ سے بیماری لیک آؤٹ ہو کے ہمارے ملک میں آئی ہے ٹرم نے سی آئی اے کو یہ حکم دیا ہے کہ کچھ بھی کر کے فیک ہو یا ریال ہو کوئی بھی کسی بھی طریقہ سے ایک ریپورٹ بنائے جس میں وہ یہ الزام لگائیں کہ یہ بیماری چائنہ سے ہی امریکہ میں آئی ہے کیونکہ نومبر کے اندر سی آئی اے کے بہت سے ایجنٹ صحافیوں کے روپ میں اور میڈیا کے روپ میں وہاں وہان کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اپنے سی آئی اے بہت سے ایجنٹس وہاں بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ راہ میٹریل بھی اکھٹھا کر لیا تھا اور انہوں نے سی آئی اے کے ایجنٹس نے یہ بتا دیا تھا کہ بیماری امریکہ تک اور پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس آ کر یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسے ثبوت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بیماری چائنہ سے آئی ہے تو اب ہونے کیا جا رہا ہے ٹرمپ نے سی آئی اے کو یہ ٹاسک دے دیئے سی آئی اے ویسے بھی جالی ریپورٹس بنانے میں ماسٹر مائنڈ رہی ہے تو آپ پہلے سے جانتے ہیں جیسے آپ نائن الیون کا بہانہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے القاعدہ کے بہانے میں افغانستان پر حملہ کیا اس سے پہلے انہوں نے عراق پر الزام لگایا تھا کہ عراق کے اندر بہت ہی خطرناک بائیلوجیکل ویپنس بنتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ایسے خطرناک ہتھیار اور ایسے خطرناک ایٹومک ہتھیار بن رہے ہیں جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے اور انہوں نے اس بہانے عراق پر حملہ کی عراق کو تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد دنیا نے ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کے اندر وہاں کی لیو سے کوئی ایسی چیز برامد نہیں ہوئی جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے تو پوری دنیا میں مقبریاں کرنا اور یہ جیوٹی ریپورٹ بنانا اس کے لیے سیای اے کو اچھا خاصا بجٹ ملتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی ملک میں کسی ٹاسپیں ہو اور وہاں ان کے پاس بجٹ ختم ہو جائے تو انہیں اوڈر ملتا ہے کہ خود ہی اپنا بجٹ پیدا کر رہا تو یہ کرتے کیا ہیں ان کے پاس موڈلز ہوتی ہیں یہ ان موڈلز کو آگے پولیٹیشنز اور وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین کے آگے آگے دیتے ہیں انہیں اور اس کے بعد ان کے اسکینڈرز بنا کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں ان سے پیسہ نکالتے ہیں اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کریں گے منشیات بیچیں گے بہت کچھ جو ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے اور اپنا بجٹ خود بخود منیج کر لیں گے دوسری طرف چائنہ پوری طرح لڑائی کے لیے تیار ہے اب ایک طرف سی آئیے کی دیوئی ریپورٹ امریکہ جاری کرے گا دوسری طرف چائنہ اپنی ریپورٹ اور ڈاکومنٹریز جاری کرنے جا رہا ہے سی آئیے اپنی ریپورٹ میں ان ڈاکٹرز اور بلوگرز وغیرہ کا بھی ذکر کر کے ان کو ایزا ایویڈنس پیش کریں گے جو چائنہ سے غائب ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چائنہ نے کیا کیا ہے چائنہ نے یہ کیا ہے کہ ان کے پیرامیڈیگل سٹاف ڈاکٹرز وغیرہ ہیلکیل ورکرز ان کی میڈیا پہ ویڈیوز چلانا شروع کر دیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چائنہ پہ الزام لگانے کے بجائے آپ لوگ امریکہ میں اپنے ہیلک کے جو ہیلک کا جو سیچویشن ہے اس کو منیج کرنے کی کوشش کریں اس پہ غور کریں بجائے یہ کہ آپ چائنہ پہ کنٹینیو الزام لگائے جا رہے ہیں اب جب یہ دونہ ممالک اپنی اپنی ریپورٹس نکالیں گے شائع کریں گے دنیا کے سامنے تو دنیا دو عصتوں میں بڑھ جائے گی ایک ہوں گے چائنہ کے ایلیز دوسرے ہوں گے امریکن ایلیز جو امریکہ کے ساتھ ہوں گے اس ریپورٹ میں وہ امریکہ کی طرف سے لڑیں گے جو چائنہ کے ایلیز ہوں گے وہ چائنہ کی طرف سے لڑیں گے اب امریکہ کر کیا رہا ہے امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے کہ امریکہ عرب ممالک کو چائنہ کے خلاف اپنے ساتھ ملا کے چائنہ کے خلاف ان کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے ابھی حالی میں کچھ عرصہ پہلے تقریباً دو تین اپریل کو ٹرمپ صاحب نے کنگ سلمان کو کول کی تو کول کرنے کے بعد انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے یہ اوئل پروڈکشن کو روکتے ہو یا نہیں روکتے اگر نہیں روکو گے تو ہم سعودی عرب کے اندر سے اپنی سیکورٹی فورسز اور اپنی جتنی بھی سیکورٹی مشینریز بغیر ہیں ان کو واپس نکار رہے ہیں خود ہی سمالو اپنا ملک تو یہ بات سن کے شوق رہے گئے کنگ سلمان شوق رہے گئے کمرے کے اندر ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے اشارہ کیا کہ باہر جاؤ اس کے بعد وہ تھوڑی در شوق رہے گئے سوچ میں پڑ گئے اس کے بعد انہوں نے ٹرم کو جو بھی جواب دیا پھر انہوں نے اوپیک سے بات کی پوری جو ان کی کمیونٹی اس سے بات کر کے اول کی پروڈکشن کو کم کیا دوستو سعودیہ کیونکہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ امریکہ کی سیکورٹی فورسز اور اس کی جو بھی مشینریز ہے وہ سعودیہ سے جائے کیونکہ اسے یہ ڈر لگاوا ہے آئے دن یمن کے بارڈر سے یمنی جو ایران کی سپورٹ سے آئے دن میزائل حملے کرتے ہیں اب تو ان کے میزائل حملے مکہ مدینہ تک آنا شروع ہو گئے ہیں تو دوستو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی ویسے ہی مجبور ہیں ایک طرف مسلمان یمن میں دوسرا مسلمان سعودیہ میں تیسرا ایران میں یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں اپنے ایک دوسرے کو مجبوری جو ہے خود ہی بنایا ہوا ان لوگوں نے اب انہوں نے سی آئی اے نے کیا کیسے ہی آئی اے نے عرب کے جو بڑے بڑے شخصیات ہیں جو کینگز ہیں ان کو اتنی خوبصورت خوبصورت اپنی موڈلز پیش کی پھر ان کے ذریعے انہوں نے ان کی فوٹیج بنائی اور وہ فوٹیج ان کے پاس سیو ہے جب دل چاہتا ہے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے فوٹیج نکالتے ہیں اور ان سے جو دل چاہتے ہیں اپنے کام کرواتے ہیں اب آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی بڑی طاقتیں آپس میں لڑتی نظر آئیں گی جسے کہا جاتا ہے کلیش آف سیولائیڈیشن چائنہ کے ساتھ اس وقت رشیہ بھی پوری طرح کھڑا ہے رشیہ رشیان ہیکرز بھی چائنہ کی ہلپ کے لیے میدان میں آ چکے ہیں چائنہ پوری طرح امریکہ کے ساتھ ہر طرح کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے تو ٹرم جو ہے وہ پاگل ہوا ہے ٹرم کیونکہ الیکشن اس کے سر پر ٹرم چاہتا ہے اس وقت کہ دنیا کے سامنے وہ کوئی نہ کوئی ریپورٹ اپنے الیکشن سے پلے پلے لا کے رکھ دے جس میں وہ یہ ظاہر کرے کہ یہ وائرس جو ہے چائنہ سے ہی آیا اس کے بعد پھر یہ اپنی عوام کو امادہ کرے کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دو تاں کہ میں نیکس لیول پہ چائنہ کے خلاف اقدام کروں اس پہ پابنیا لگاؤں یا اس پہ وار کروں جو بھی کروں تو وہ اپنی الیکشن کمپین سمجھو ایک قسم کی الیکشن کمپین کا خاص حصہ اس کو مانتا ہے آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے پڑوسی بھی اسی طرح کی حرکت کر رہے تھے انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب اپنے الیکشن جیسی ان کے قریب آئے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ازام پاکستان پہ لگا لیتے پھر انہوں نے جوش میں آکے ستائیس فروری جو حرکت کی تو ان کو اوندے مو گرنا پڑا دوستو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا حالات بنتے ہیں کون کس کے خلاف کس محاصل پہ آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ